اولے کے تیل میں بس یہ چیز ملا کر ایک مرتبہ اپنے بالوں پر لگا لیجئے بالوں کی لمبائی اتنی تیجی سے بڑھے گی کہ آپ کٹواتے کٹواتے تھک جائیں گے لیکن بالوں کی گروت نہیں رکے گی جی ہاں دوستو اگر آپ بھی اولے تیل کا استعمال کرتے ہیں اور آپ کو اس سے کوئی بھی ریزلٹ نہیں ملا ہے اُلٹھا آپ کے بال چھڑنے شروع ہو گئے ہیں تو آج آپ کو اس تیل کو استعمال کرنے کا بہت زورجس طریقہ بتاؤں گی آپ کو اس تیل میں بس کچھ چیزوں کو ملانا ہے جسے یہ بہت زیادہ پاورفل ہو جائے گا اگر آپ گری یا سفید بالوں سے پریشان ہو گئے ہیں یا آپ کو اپنے بالوں میں تھکنس چاہیے والیوم چاہیے بالوں کی گروت کو آپ بڑھانا چاہتے ہیں ہیئر فال کو روکنا چاہتے ہیں تو بس اس تیل میں یہ چیز ملا کر لگا لیجئے پھر دیکھیں آپ کے بال بھینکر کالے لمبے گھنے موٹے مضبوط اور چمکدار ہو جائیں گے تو ویڈیو کو بلکل بھی اس کے مت کیجئے گا نہیں تو آپ بعد میں پسٹ آئیں گے اس لیے میں ہمیشہ بولتی ہوں ویڈیو کو پورا دھیان سے دیکھئے گا اور اگر آپ کو ویڈیو یوسفل لگے تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل پہ اگر پہلی بار آئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا اس سوائل کو بنانے کے لیے فینٹ سب سے پہلے آپ کو یہاں پر لینا ہے آولے کا تیل تو آپ یہاں پر ڈاور آولہ یوز کر سکتے ہیں یا پھر آپ نہار سانتی آولہ تیل بھی یہاں پر یوز کر سکتے ہیں تو میں نے ہاں پر نہار سانتی آولہ ہی یوز کیا ہے تو آپ بھی یہ والا کر سکتے ہیں یا پھر کوئی اچھے بران کا آولے کا تیل بھی یہاں پر لے سکتے ہیں دوستو آولے کا تیل بہت ادھیک استعمال کیا جاتا ہے کافی گھروں میں آپ دیکھتے ہوں گے بچوں سے لے کر بڑے تک اس تیل کا استعمال کرتے ہیں لیکن کافی لوگوں کو یہ سوٹیبل نہیں ہوتا ہے کافی لوگوں کو کیا ہوتا ہے اس تیل کو استعمال کرنے سے کئی ہیر فال شروع ہو جاتا ہے یا بالوں کی انی پرابلم شروع ہو جاتی ہے یہ تیل اتنے اچھے ریزلٹ نہیں دے پاتا ہے آپ کو جتنا آپ کو اچھے ریزلٹ ملنے ہوتے ہیں کیونکہ اس میں ہوتے ہیں کیمیکل تو اس تیل کو استعمال کرنے کا آج آپ کو ایک ایسا طریقہ بتاؤں گی جس سے یہ آپ کے بالوں پر بہت ہی تیجی سے ورک کرنے لے گا یہ آپ کے بالوں کے لیے اتنا زیادہ پاورفل ہو جائے گا کہ بالوں کی گروت کو بہت ہی تیجی سے بڑھا دے گا اس کے بعد دوستو آپ کو یہاں پر کیا کرنا ہے آپ کو یہاں پر کوئی بھی کٹوری یا کوئی بھی چیچ آپ کو یہاں پر لے لینی ہے میزر مین کے لیے اور جتنا بھی اس بوٹل میں تیل ہے سارا تیل آپ کو اس باول کے اندر ایڈ کر لینا ہے تو میں نے ہاں پر سارا تیل جو ہے وہ نکال لیا ہے اور جو وٹل ہے اس کو ہم الگ کر دیں گے اور آپ یہاں پر تیل دیکھ سکتے ہیں فرنس کے تیل جو ہے وہ مطلب تھوڑا سا جو باول ہے وہ کھالی رہ گیا ہے پورا نہیں بھرا ہے تو اتنی کونٹیٹی میں میں نے آپ پر تیل لیا ہے تو کونٹیٹی کا آپ لوگوں کو پورا دھیان دینا ہے اچھے سے ویڈیو کو دیکھنا ہے اس کے بعد فرنس آپ کے ہاں پر لال کلر کی یا گلابی کلر کی آپ کو اس طریقے سے پیاج لے لینی ہے دوستو آج کل آپ نے دیکھا ہوگا پیاز کا آئل پیاز کا سیمپو بہت ادھک مارکٹ میں آرہا ہے اور کافی زیادہ مہنگے داموں پر ملتا ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا ہے وہ کتنا سدھ ہے یعنی کہ کتنا پیور ہے کیونکہ اتنے زیادہ کیمیکل ملے ہوتے ہیں تو اب آپ کو یہاں پر کیا کرنا ہے آپ کو یہاں پر پیاز لینا ہے تو میں یہاں پر پوری پیاز کا استعمال نہیں کروں گی اس میں سے میں نے آدھی پیاز کو کاٹ لیا ہے باقی کے پیاز ہم اپنی ریسپی میں استعمال کریں گے اس کے بعد ہم پیاز کو چھیل لیں گے اور چھیلنے کے بعد اس کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں سب سے پہلے کاٹ لیں گے تو دوستو پیاز جو ہوتی ہے بہت زیادہ بہترین ہوتی ہے ہمارے بالوں کی لئے تو پیاز ہمارے بالوں کی بہت ساری پرابلم کو سولو کرنے میں بہت ہی وینیفیسل مانی جاتی ہے اگر آپ گنجے پن ہیئر لوس یا پھر بالوں کی گروت کو تیجی سے بڑھانا چاہتے ہیں تو پیاز کے استعمال سے آپ کی یہ پرابلم ہنڈریٹ پرسنٹ دور ہو جائے گی ساتھی ساتھ پیاز ہمارے سفید بالوں کو بھی کالا کرتی ہے اور پیاز ہمارے بالوں کی لئے بیسٹ ہوتی ہے گنجے پن کو بہت ہی تیجی سے دور کرتی ہے اس کے بعد پیاز کو میں نے ہاں پر کاٹ لیا ہے اسی کے ساتھ میں نے ہاں پر لیا ہے کڑی پتہ یعنی کہ کری لیڈ دوستو ہم سبھی جانتے ہیں کڑی پتے کے بارے میں جتنا یہ کھانے کے سوات کو بڑھاتا ہے اتنی ہی تیجی سے یہ بالوں کی گروت کو بھی بڑھاتا ہے دوستو اگر آپ کے بال بہت زیادہ جھڑ رہے ہیں یا بالوں کی گروت کسی بھی کار سے رک گئی ہے تو پیاز میں وہ انٹی آکسیڈنٹ پائے جاتے ہیں جو بالوں کو جھڑنا روک کر بالوں کو مضبوطی دیتے ہیں پتلے بالوں کو موٹا مضبوط بناتے ہیں اور بالوں کی گروت کو بھی تیج کرتے ہیں اور ہیر فال کو کنٹرول کر دیتے ہیں تو ایک مٹھی کے قریب آپ کو یہاں پر کڑی پتہ لے لینا ہے اگر فرس لیٹ نہیں ہے تو آپ یہاں پر ڈرائے کڑی پتے کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد فرص میں نے ہاں پر لیا ہے کلونج یعنی کہ نیجلا سیرز دوستو یہ جو آپ کو کالی کلی کلر کے آپ کو بیچ دکھ رہے ہیں اس کا استعمال اچار وغیرہ بنانے میں بہت ادھک کیا جاتا ہے یہ آپ کو مارکیٹ میں بہت ہی آسانی سے مل جائیں گے آپ کے ہاں پر اس کو کیا ہو لیا جاتا ہے کمنٹ شکچن میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو یہ آپ کے بالوں پر بہت ہی اچھی سی چمک لاتے ہیں اگر آپ کے بال روکے بے جان ہو گئے ہیں تو بالوں میں چمک لاتے ہیں جھڑنے سے روکتے ہیں نئے بالوں کی گروت کے لیے بہت زیادہ وینی فیسل ہوتے ہیں اس کے بعد فرنٹس آپ کو یہاں پر کیا کرنا ہے آپ کو یہاں پر ایک کڑھائی لے لینی ہے اور اس کڑھائی کے اندر آپ کو یہاں پر ایٹ کرنا ہے سرسو کا تیل یعنی کہ مسترڈ آئل سرسو کا تیل آپ کو بلکل سودھ اور پیور لینا ہے کوئی ایسے آپ کو برانڈ کا یوز نہیں کرنا ہے جس میں کیمیکل وغیرہ ہوں تو جو تیل سے ہم اپنے گھر میں کھانا بناتے ہیں وہی تیل کا استعمال کرنا ہے آپ کو یعنی کہ سرسو کے تیل کا ہی استعمال کرنا ہے یہ تیل بہت ہی پرانے جوانے سے استعمال کیا جاتا ہے اور بالوں کی گروت کے لیے بہت ہی بہترین ہوتا ہے سب سے خاص بات یہ ہے اس کی اس کے بعد فرنٹس میں نے آپ پر لیا ہے آولے کا تیل تو دونوں ہی تیل کو آپ کو برابر ماترہ میں لینا ہے اس کا آپ کو پورا دھیان دینا ہے جتنی کونٹیٹی میں آولے کا تیل آپ لے رہے ہیں اتنی کونٹیٹی میں آپ کو یہاں پر سرسو کا تیل بھی یوز کرنا ہے دونوں ہی تیلوں کو اچھے سے آپ کو برابر ماترہ میں لے لینا ہے اس کے بعد کڑائی کو گیس کیو پر رکھنا ہے اور تیل کو ہلکا سا گرم ہونے دینا ہے اس کو ہلکے سے آپ کو چلا لینا ہے جب یہ تیل ہلکا سا گرم ہو جائے گا تو آپ کو یہاں پر کیا کرنا ہے آپ کو یہاں پر ڈال دینا ہے اس میں کٹا ہوا پیاز اب آپ کو پیاز کو ڈالنا ہے گیس کا فلیم آپ کو لو پر ہی رکھنا ہے اس تیل کو آپ کو پورا لو فلیم پر ہی پکانا ہے بلکل بھی ہائی فلیم نہیں کرنا ہے اس بات کا آپ کو خاص دھیان دینا ہے اور اب آپ کو آپ دیکھیں گے کہ جیسے ہی آپ اس میں پیاز ایٹ کریں گے تو اس میں بہت سارے جھاگ بنیں گے تو اس سے آپ کو بلکل بھی نہیں گھبرانا ہے اور آپ کو یہاں پر چھوٹے برتن کا بلکل استعمال نہیں کرنا ہے بڑے ورطن کا ہی یوز کرنا ہے اس کے بعد ہم باقی کے اس میں جو کڑی پتہ ہے کلونجی ہے اسے بھی ایڈ کر لیں گے اور تیل کو آپ اس طریقے سے چلاتے جائیے دھیمی دھیمی آج پر لگ بھگ آپ کو اسے پکانے میں پندرہ منٹ لگیں گے اور پندرہ منٹ کے بعد آپ دیکھیں گے فرنس کہ جو آپ کی پیاس کا کلر ہے وہ گولڈن براؤن ہو چکا ہے تب آپ کو یہاں پر گیس کا فلیم آف کر لینا ہے اور اس تیل کو تھنڈا ہونے کے لئے چھوڑ دینا ہے اب آپ لوگوں سے میری یہاں پر چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل پر پہلی بارہ ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے اور ایک پیارا سا کمنٹ کر کے یہ ضرور بتائیے کہ آپ میرا ویڈیو دنیا کے کس کونے سے کس جگہ سے دیکھ رہے ہیں مجھے جان کر بہت ہی خوشی ہوگی تو اس کے بعد فرنڈز اس تیل کو تھنڈا میں نے ہاں پر کر لیا تھا اور اب ہم نے آپر کیا کیا ہے ایک چائے والی چھنی لی ہے اور اس تیل کو میں نے اس چھنی سے چھان لیا ہے آپ چاہیں تو کوئی بھی پتلے سے کپڑے سے بھی آپ اس تیل کو اچھے سے چھان سکتے ہیں سٹین کرل سکتے ہیں اب جو تیل ہے دوستو یہ تیل بہت زیادہ پاورفل ہو چکا ہے آپ کے بالوں کے لیے اس کے جتنے بھی آلے تیل کے کیمیکل تھے وہ سارے کیمیکل ختم ہو چکے ہیں اور یہ تیل بلکل صد اور پیور ہو چکا ہے ساتھی ساتھ اس تیل کی پاور اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے کہ اگر آپ اس تیل کو استعمال کر لیں گے تو یہ آپ کے بالوں کو بہت ہی تیجی کے ساتھ بڑھائے گا آپ کے بال راکٹ سپیٹ کے ساتھ بڑھیں گے بال لمبے گھنے کالے مضبوط ہو جائیں گے بالوں کی ہر پرابلم کو یہ دور کرتا ہے تو فرنڈز اس کے بعد یہ تیل تو ہمارا بن چکا ہے اب آپ کو اس تیل کا پریوک کس طریقے سے اپنے بالوں پر کرنا ہے آئیے یہ جانتے ہیں تو فرنڈز جب بھی آپ اس تیل کو لگانے کیلئے جائیں آپ کو اس بات کا خاص دھیان دینا ہے کہ جس دن آپ نے اپنے بالوں کو ووس کیا ہے اُس دن رات کو سونے سے پہلے آپ کو اس تیل کو اپنے بالوں پر لگانا ہے گندی اسکیل پر بالکل بھی اس تیل کا استعمال نہیں کرنا ہے تو جب بھی آپ سونے کے لیے جائیں سونے سے پہلے آپ کو سب سے پہلے اپنے بالوں پر کنگی کر لینی ہے بالوں کو اچھے سے سلجھا لینا ہے اس کے بعد ہی آپ کو اس تیل کو اپنے بالوں کی جڑوں پر استعمال کرنا ہے بالوں کی جڑوں پر آپ اسے اچھے سے لگائیے اچھے سے اپنے اسکیل پر آئلنگ کریں اس کے بعد بالوں کی پوری لیند پر بھی اس تیل کو استعمال کریں دوستو اس تیل کو جب آپ استعمال کریں گے تو آپ نوٹس کریں گے کہ آپ کے بل کتنے زیادہ سلکی سموتھ ہو جائیں گے یہ بہت ہی سموتھلی آپ کے بالوں پر ورک کرتا ہے دوستو یہ آپ کے بالوں کی جڑوں کو اتنا مضبوط بنا دے گا بالوں کی گروتھ کو انکریز کرے گا بالوں کی دھیر ساری پرابلم دور ہو جائیں گے تو بالوں کی جڑوں سے لے کر بالوں کی لیند تک بھی آپ کو اس وائل کو لگانا ہے کافی لوگ بالوں کے جڑوں پر تیل کو لگا لیتے ہیں لیکن بالوں کی لیند کو چھوڑ دیتے ہیں جس سے بال دو موہیں ہو جاتے ہیں نیچے کے بال ڈرائے ہو جاتے ہیں تو ایسا بلکل بھی نہیں کرنا ہے پورے بالوں پر اچھے سے آئلنگ کر لینی ہے آئلنگ کرنے سے بلکل بھی نہیں گھبرانا ہے اور اس کے بعد آپ کو دھیان دینا ہے آپ کو اپنے بالوں پر قوم نہیں کرنا ہے اپنے بالوں کو تین بھاگوں میں اچھے سے ڈیوائیڈ کر لیجئے اس کے بعد بالوں کو کھلا بلکل بھی نہیں چھوڑنا ہے اور اپنے بالوں پر ایک چھوٹی بنا لینی ہے آپ کو چھوٹی بنا کر آپ اپنے بالوں کو ایسے ہی رات بھر کیلئے چھوڑ دیجئے نیکشٹ صبح ہو کر آپ اپنے بالوں کو کسی بھی ہرول سیمپو سے یا مائل سیمپو سے واش کر لیجئے اور اس تیل کا استعمال فینٹس آپ کو ہفتے میں تین بار اپنے بالوں پر ضرور کرنا ہے ریگولر پریوک کرنا ہے اور اس کی ریزلٹ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہیں ایک ایک بال ہو چکا ہے میرا اتنا زیادہ سلکی سمود وال ہو گئے ہیں بال مضبوط ہیں گھنے ہیں لمبے ہیں فینٹس یہی تو ہم سب چاہتے ہیں اور میں یہ نہیں بول رہی ہوں آپ کو کہ یہ تین دن میں آپ کے بالوں کو لمبا کر دے گا فینٹس کوئی بھی تیل ایسا نہیں بنا ہے جو تین دن میں بالوں کو لمبا کر دے بس آپ کو اس کو کنٹینیو یوز کرنا پڑے گا اور فرس ٹائم کے استعمال کے بعد ہی آپ کو اس کے ایفیکٹ اس کی گوڈنس اپنے بالوں پر دیکھنی شروع ہو جائے گی فینٹس ہم سبھی ڈاکٹر کے کتنی چھکر لگاتے ہیں اپنی مہنگے سیمپو تیل کنڈیشنر کا استعمال کرتے ہیں تو کیوں نے اس آسان سی ریمیڈی کو استعمال کیا جا اور اس کی ریزرٹ دیکھ کر آپ خود بھی حیران ہو جائیں گے تو فینٹس بہت ہی ایفیکٹیو ریمیڈی ہے اس وائل کو آپ ضرور ایک بار بنا کر ٹرائی کریے گا دوستو اور بالوں کو لمبا گھنہ بنا سکتے ہیں تو دوستو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ